لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی و سلیم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی آج کی اس مختصر درس میں ہم ایک سوال کا جواب یہاں پر دیں گے سوال یہ آیا ہے کہ صدقہ ہوتا کیا ہے اور صدقے کی اقسام کیا کیا ہے صدقے کے متعلق قرآن میں ایک آیت آتی ہے وَالَّذِينَ الصَّبَرُوا بْتِغَاءَ وَجْحِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقُبَ الدَّارِ تو جہاں اس آیت میں نماز کا حکم دیا گیا ہے کہ نماز کا قیام کرو نماز کو قائم کرو وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اسی طرح حکم ہوا ہے وَأَنْفَقُوا اور نِفَا یعنی یہ انفقو بیسیکلی ہے سپرنڈ کرنا کسی چیز کا خرچ کرنا وَأَنْفَقُوا خرچ کرو اس میں مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ جو ہم نے تمہیں دیا ہے سروں وَعَلَانِيَةً چھپا کر یا دکھا کر تو اب اس کی بارے میں یہ جو اللہ عز و جل نے فرمایا ہے نا کہ خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے تو اس کے اندر زکاة اور صدقات دونوں آ جاتے ہیں سروں وَعَلَانِيَةً چھپا کر یا دکھا کر تو اس زمین میں علماء لکھتے ہیں کہ زکاة تو یہ ہے کہ وہ عمل ہے وہ کام ہے جو اسلام کے پانچ پلرز میں سے ہیں اور یہ وہ ہے کہ ہر صاحب استطاعت پر لازم ہے کہ وہ زکاة دے صدقات جو ہیں اس کے علاوہ ہیں صدقات جو ہے نا وہ لفظ صدق سے نکلا ہے یعنی سچائی purity of intention آپ کے جو intentions ہیں آپ کی جو نیت ہے اس کا اخلاص ہو اور یہ وہ مال ہے یا وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی راہ میں دی جاتی ہیں اللہ کے لیے دی جاتی ہیں اور اس سے مراد وہ مال و دولت یا مطاع یا چیزیں و پیسے وغیرہ جو بھی چیز ہیں یہ زکاة کے علاوہ جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے چاہے وہ کسی کی مدد کے لیے ہو یا کسی وجہ سے ہو تو صدقات ہے تو صدقات کی جو اقسام ہیں وہ آٹھ علماء بیان کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی اچھا عمل جس کو آپ کہلیں کہ every good action پھر اسی طرح صدقے کا ایک قسم ہے اس کو کہتے ہیں ذکر اللہ کا ذکر کرنا پھر ایک ہے کہ اپنے بھائی کو مسکرا کے ملنا مسکرا کے دیکھنا اسی طرح اچھے کاموں کو اپنانا اور برے کاموں سے بچنا اسی طرح پانچوا کہ آپ کسی شخص کی ہدایت کا احتمام کریں اس کو ہدایت کی طرف لائیں اسی طرح کوئی بھی ایسی چیز راستے میں پڑی ہو جو کسی کو تکلیف دے سکتی ہو اس کا راستے سے ہٹا دینا اچھا اسی طرح کسی مسلمان بھائی کو پانی پلانا اسی طرح کسی اندھے انسان کی مدد کرنا تو یہ مختلف صدقات کی اقسام ہے تو اب صدقہ جو ہے نا یہ ایک بہترین انویسمنٹ ہے کیونکہ آپ کو نہیں بتا کہ اللہ عز و جل اس کو کتنا منی فولڈز کر کے جب لوٹائیں گے تو بعض چیزوں کو اللہ ستر گناہ لوٹاتے ہیں بعض کو سات سو گناہ لوٹاتے ہیں بعض کو سات سو گناہ سے بھی زائد کر کے لوٹاتے ہیں تو ایک ایسی انویسمنٹ ہے جو جب ملے گی واپس تو کئی گناہ بڑھ کے ہی ملے گی کئی بس کا بہت بڑا ریوارڈ ہے اس میں اچھا یہ صدقات کی جو اقسام علماء نے بیان کی ہیں تو اس کے اوپر مختلف احادیث آتی ہیں بخاری شریف کی احادیث ہیں کہ ہر اچھا کام وہ جو ہے صدقے کے زمرے میں آتا ہے اسی طرح ذکر کے بارے میں حضرت ابو دردہ کی ایک حدیث آتی ہے اس کو صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے پھر اپنے بھائی سے مسکرا کے ملنا یہ بھی بخاری شریف کی ایک حدیث ہے پھر اس کے علاوہ جو ہے اچھے کاموں کو اپنانا برے کاموں کو چھوڑنا یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے اچھا پھر دوسروں کی ہدایت کا احتمام کرنا یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے راستے سے خراب چیزوں کو اٹھانا یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے اپنے مسلمان بھائی کا پانی پیلانا یہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایسا کرتا ہے یہ بھی صدقے کا کام ہے کیونکہ صدقے کو اگر آپ انگلیش میں لینا تو اس کا مطلب ہوتا ہے تو یہ زکاة کے علاوہ جو چیریٹیز ہوتی ہیں وہ صدقات کے زمرے میں آتی ہیں اسی طرح بخاری شریف کی ایک حدیث میں آتا ہے اندھوں کی مدد کرنا جس کی آنکھیں جو ہیں وہ بلائنڈنس ہو یا کسی کی وجہ سے ویزیبلیٹی کم ہو تو ایسے کام ایسے شخص کو گائیڈ کرنا اس کی مدد کرنا یہ بھی چیریٹی کا کام ہے تو اب یہ چیریٹی جو ہے ایک بہترین انویسمنٹ ہے جس کو قرآن خود کہتا ہے تو کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض دے گا اور قرض حسنہ دے گا کہ اللہ تمہارے قرض کو کئی گناہ کر کے واپس لوٹائے گا کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا تو یہ بڑی خوبصورت بات جو ہے اس آیت میں آتی ہے اور یہ چیریٹی سے متعلق ہے تو یہ اللہ عزو جل ایک اور قرآن کی آیت میں فرماتے ہیں کہ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ کے لئے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے مَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلُ تو ان کی مزاد ایک حبہ کیسی ہے ایک سیڈ کیسی ہے جو گروہ کر کے اس میں سے سات بالیں سیون سپائکس نکلتی ہیں فِي قُلِّ سُمْبَلِتْ سُمْبُلَةِ مِعَةُ حَبَّةِ اور ان میں سے ہر سپائک میں سے پھر جو ہے سو سو آگے اور حبہ نکلتے ہیں سو سو اور گرینز نکلتے ہیں تو اب آپ دیکھیں نا ایک بیج میں سے سات بالیں اور ہر بالوں میں سو بھی تو سات سو تو یہی ہو گئے اور پھر اللہ عز و جل فرماتے وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَا يَشَعَ اور اللہ عز و جل جو ہے ملٹیپلائے کرتے ہیں چیزوں کو جیسے ان کی مردی چاہتے ہیں وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمُ اور اللہ عز و جل کا جو رحم و کرم وہ بڑی وساط والا ہے اور اللہ عز و جل جو ہے وہ بے شک ہر چیز پہ ان کا علم ہے ہر چیز پہ ان کا علم ہے ہر چیز ان کے علم میں ہے تو بہرحال یہ ایک مختصر سا جواب ہے اس زمن میں کہ صدقات جو ہیں وہ ہوتے کیا ہیں اور صدقات کی اخصام کیا ہوتی ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا